موسیقی 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 لفظ صحت بھی قوم کے ساتھ کسی مزاق سے کم نہیں اچھا علاج تو غریب کے لیے شجر ممنوع ہے دکھ یہ ہے کہ نظام جن کے ہاتھ ہے ان کا علاج تو بیرون ملک سے ہو جاتا ہے جبکہ غریب آدمی کے لیے واحد کام بس ایڈیاں رگڑنا ہی رہ گیا ہے یوں سمجھئے اس ملک میں علاج مشکل ہے اور موت سستی یہ ہے خادمِ آلہ کا اپنا گھر لاہور جہاں گزشتہ اکیس سالوں سے کوئی بڑا اسپتال نہیں بن سکا جبکہ جو ہیں ان کی حالتِ ذار یہ ہے کہ اسپتالوں میں حجوم تو ملتا ہے لیکن علاج نہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ صحت کے شعبے کی بدحالی حکمرانوں کی طبقاتی ذہنیت کا نتیجہ ہے جبکہ ان کے کلپرزے پردیس میں درست ہو جاتے ہیں تو قومی اسپتالوں پر خاک توجہ دیں گے سنجیدگی کا حال یہ ہے کہ ملکی بجٹ میں جی ڈی پی کے تناسب سے صحت کے لیے مختص کی جانے والی رقم کئی پسماندہ ممالک سے بھی کم ہے سرکاری اسپتالوں میں یا تو مشینری موجود ہی نہیں اور جو موجود ہے وہ کئی سالوں سے خراب ہے دعویوں کی حد تک تو پنجاب حکومت مفت دواؤں خوراک ٹیسٹ اور آپریشن سمیت تمام سہولتوں کی افراہمی کے نعرے لگاتی دکھائی دیتی ہے مگر حقیقت کچھ اور ہی ہے اگر ذکر کریں پنجاب کے سب سے بڑے میو اسپتال کا تو اس پر تو خدا کی پناہ ہی مانگی جا سکتی ہے جہاں صحت نظر آئے یا نہ آئے البتہ صحت مند چوہے ضرور نظر آئیں گے جہاں ایک طرف ایمرجنسی کے باہر غریب بیمار اور لاچار مریض بیٹس نام ملنے کے باعث بے بسی سے پڑے دکھائی دیتے ہیں وہیں وینٹی لیٹرز کی ادم دستیابی کی وجہ سے کتنے ہی معصوم مریض موت کے موں میں چلے جاتے ہیں سال ہا سال سے خراب قیمتی مشینری لوگوں کو فوائد پہنچانے کی بجائے شاید سکریپ کی شکل میں انتظامیاں کے ہی کچھ کام آ جائے غریب مریضوں کا علاج معالجہ ہو یا نہ ہو مگر اسپتال میں موٹے تازے بلی کے سائز کے چوہے خوب پل رہے ہیں ان حالات میں تو دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ان ظالموں کے رحم و کرم پر نہ ڈالیں بلکہ چلتے پھرتے ہی موت آ جائے اس وقت ہم موجود ہیں میو ہسپتال کے باہر اور ہمارے سامنے امرجنسی امرجنسی میں لے کے جائیں گے اور مریضوں کی وہاں کیا حالت تظار ہے اس سوال سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے صبح صبح کا آج یہاں پر وقت ہے اور میو ہسپتال کے اندر جاکٹرز کیامت کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن ساتھ ساتھ مریضوں کی بڑی تعداد یہاں پر آ رہی ہے لیکن بہت سارے ایسے مریض بھی یہاں پر موجود ہیں جو کئی کئی دن سے اپنے بستر لگائے اس ہسپتال کے باہر موجود ہیں پنجاب کا ایک بڑا ہسپتال میو ہسپتال کسی بھی حادثے کے صورت میں مریضوں کو یہاں لے کر آیا جاتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اتنے بیٹز ہونے کے باوجود بھی مریض جو ہیں وہ بری حالت میں یہاں پر موجود ہیں آپ کو آج یہ سب دکھائیں گے بتائیں گے رویان میری قوم میرا ملک میں موسیقی کبھی کانی غاب ہو جاتا ہے اور کبھی جو آرام دوائی نہیں ملتی ہے ڈاکٹر بھی جو آیا وہ کرتے ہیں ایک ماہ ہویا ہے شوگر کا مرض تھا تو یہاں سے ٹانک آڑ دے بیٹے کی آپ مزید چلے گا مزید یہ تو ڈاکٹر صاحب کی بڑتی آپ تھوڑی سی اڈیا وہ کریں ان کو ٹریمیں کرنا ہے کیا حالت ہے اندر ہم نے سنے یہاں بلنی یہاں جی بہت بستروں کی حالت بہت خراب ہے موسیقی وہ یہ کہ جو بیٹڈ ہیں ان کے اوپر جو فارم بچھایا ہو وہ بالکل ختم ہوا ہے کبھی ایک بستر پر دو دو بھی آ جاتے ہیں موسیقی صفائی بھی اتنی نہیں ہوتی اور سنے جانور ہوتے ہیں ہاں ہم در چھوہ ہوتے ہیں اور پیسو ہیں جو مریضوں کو بھی کارتے ہیں ان کی اٹینڈر کو کارتے ہیں کبھی کتنے دن ہوئے ہیں آپ کو آئے بھی ہم تو دو تین دن سے آ رہے ہیں کوئی کہتا ادھر جاؤ ادھر جاؤ اب بجے اٹرس آن لکھے دیا اس کے بھی چاہدو پیسے دو دو ہزار پر مارے ہیں نہیں ہم آل ڈور میں آئے تھے اب ادھر پہ جاؤں انہوں نے ادھر کہہ رہے ہیں دو ہزار فیس جو مکروہ پہ لے اب ہم ادھر جا رہے ہیں تو کتنا ٹائم لگتے ہیں آپ کو اس ساری چیز میں مریض میں کیا حال ہو رہا ہے یہ مریض یہی ہے یہ دماغ کا ان کا ہے مسئلہ اب بہت برا حال ہے ادھر کوئی نہیں دیکھتے آپ بتائیں گے کچھ کیا پریشانی ہے آپ کو یہاں پر آتے ہیں باجی پریشانی ہوتی تو انسان آتا ہے نا ہسپیٹلوں میں جب کیر ہی نہیں تو کیا فیدہ آنے گا دماغ کا میرا مسئلہ ہے مجھے تقریباً چار ہفتے سے زیادہ انہوں نے پیریل لگا لیا یہ آج سی ٹی سٹینڈ لکھ کے دیتے ہیں کہتے ہیں پہلے دو ہزار جمع کرائیں تو پھر تین بجے ہیں اب دماغ میرے کا مسئلہ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیسے بائک چلانی میرے لیے دشوار ہے میں ساتھ بازدہ کو لے کے درب درب بٹے گلا ہوں کیا فیدہ ایسے ہو سپیٹل ہو کوئی فیدہ نہیں کیا کیا سلکاری ہے دو ہزار پیاں مانگ رہے ہیں تین سو روپیاں میں مزدوری کرنے والا دو ہزار کھاں سے دوں ہی نے آپ بھی اس چیز کو فولو کریں نا غریب آدمی کی کوئی زندگی نہیں یہاں پہ فضول ہے یہاں پہ یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سارے بے فضول بیٹھے ہیں اب کسی کے پاس جائیں گے اس کو منت سماجت کر کے اس کو کلیر کروائیں گے دو ہزار کی جگہ ہو سکتا ہے ہزار پیاں کر دے وہ سیدھا 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 آدمی آئے سیدھا سادھا وہ بھی حراب ہو جائے با جی یہ بات نہیں ہے انسان آتا ہے گھر سے پرابلم کے لیے نکلتا ہے بچوں کی روٹی کے لیے نکلتا ہے جب انسان بیمار ہے تو وہ کیسے نکلے گا اب چار ہفتے پانچ ہفتے ہوگا میں آپ کو رسیدھے دکھاؤں روزانہ کل آجیں پرسو آجیں کل آجیں پرسو آجیں یہ سبتار کا حال ہے اب لکھ کے دیا ہے سٹینڈ تو کہتے ہیں جی دو ہزار پہلے جمع کرو پھر آپ کا سٹینڈ ہو دو ہزار نہیں ہے کہاں سے دیں بتائیں تین سوٹ بھی اکمانے والا دو ہزار ان کو کہاں سے دیں اب کسی کے پاس کہتے ہیں ادھر جائیں وہاں جا کے آپ کی سنویا ہے یہ تھی وہ آپ کو تین سوٹ بھی یا ہزار کر دے گا تو پھر آپ کا ہو جائے ہم نے کیا کہنا ہے ان کو سارا پتہ ہے یہاں پہ کوئی قانون کوئی طریقہ نہیں ہے یہاں پہ جس کی وافیت ہے وہ کام کرا لیتا ہے جو مار ہے وہ ویسے کا ویسے ہی ماتتا ہے یہاں وافیت والوں کی زیادہ قدر ہے ہمارے جیسے لینڈ میں بھی کھڑا ہوگا وہ کھڑے ہی رہے گا وافیت والا فٹا فٹ اندر سے ہو کے آ جائے گا یہ زندگی ہے غریب آدمی کی شباہ شریف ان کو نہیں پتا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ صرف دل کو تسلی دینے والی بات ہے نہیں جی آپ حکمتہ چلے جائیں یہاں جتنے بھی بیٹھ ہوئے ہیں ڈیڑ کے مارے کوئی بھی بات نہیں کرے گا کیونکہ ان کے مریض اندر ہے میں اب بھی داخل نہیں ہوا پہ اس لیے چی کر رہا ہوں کہ دوہزارٹ پر ان کو کہاں سے دوں فری فری لگا کیا فری کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا انسان کی زندگی کی بیلیو یہ بس کورنمنٹ کو چاہیے غریب آدمی پھیس رہا ہے پھیسی جائے امیروں کو کیا فرق پر ہے جہاں پچاس لگاتے ہیں وہ دس میں آ جاتے ہیں غریب آدمی کے کوئی زندگی نہیں ہی آپ پہ یہاں پر ایک پیشنٹ موجود تھرن کا کہ میں بھی آپ سے اسی لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ میں ابھی تک داخل نہیں ہوا اور جس لمحے میں داخل ہو جاؤں گا شاید میں بھی آپ سے بات نہیں کر پاؤں گا کیونکہ مجھے بھی یہ ڈر ہوگا کہ شاید میرے میڈیا پیانے سے میرے آواز اٹھانے سے میری صحت کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی میرا خیال نہیں رکھا جائے گا یہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کافی دیر سے ہم یہاں پر موجود ہیں لیکن لوگ کتراتے ہیں میڈیا پر آنے سے بات نہیں کرتے ان کے مریض اندر ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کو یہاں میں بیٹیوں کا مسئلہ ہے میری تین بیٹیاں ہیں تو ایک انتریاں سکڑی ہوئی ہاں ساتھ اس کو ٹی بھی ہے اور دوسرے ایک پتلیاں لگنی ہے اسی کو تو جو دو دھو ہیں نا ایک کو کہتے ہیں کہ نور ہی نہیں ہے ایک کو کہتے ہیں اس کا آنکھوں میں وہ پردے کمز ہو رہا ہے اتنا میں دیر دو سال سے زلیل ہو رہی ہوں کوئی بھی نہیں سنڈا اتنی اتنی میں پریشان ہوں کوئی بھی نہیں سنڈا ابھی میں نے ملچی کو پٹا ہے جو جن جن لوگوں کی سفارشاں ان کی سنتے ہیں جن کی سفارشاں ہی ہیں کوئی بھی نہیں سنتا زلیل ہوگی ہوں میں ایک ماں ہوں پوچھا ہاتھ کے آگے مرگا ہوں میں اُدھر سے میں کوئی سننے والا نہیں ہے کہتے ہیں پچاس ہزار لیا تو اس کیا کوئی پتلیاں لگ جائیں گے اگر نہیں ہے تو نہیں لگیں پچاس ہزار کانسے لاؤ گا لے گروٹی نے یہ گال میں پریشانی ہے ہلو گریب کہا جایا کس کے پاس ہے نہیں نہیں وہ میں کیوں میڈم ڈاکٹر فاطمہ کے پاس انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی بچی کو پچاس ہزار کی پتلیاں لگے گی لیٹر لکھ دیا ہے آپ جب چاہیں پچاس ہزار لے کے آ جائیں تو اس کا پریشن ہوگا ونہ نہیں ہوگا ابھی میں صبح سے زلیل ہو رہی ہوں کسی نے میری بات نہیں سنی پیل مجھے کسی بندے نے کہا اوپر آشاء حسین کے پاس جائیں اس کے پاس کیوں اس نے مجھے کہا آپ میڈم نوزت سے بات کریں نوزت کے پاس کیوں پتہ ہی نہیں ہے وہ ہے ہی نہیں پھر ساری کام نہیں ساری کارکہ سکتے ہوئے سارا عمل آپ کو دیر سال ہو گئے دیر سال ہو گیا کوئی بات نہیں ہے میرے پاس اتنی فائلیں ہیں بچوں کے آپ دیکھیں کوئی سننے والا لیا میں منارے پاکستان کی جو شباش دیف کے پندے بیٹھتے تھے ان کے پاس میں نے کہا ایک بچی ہے مریم زیاں ایک بچی ہے نادیا زیاں انہوں نے لکھے دیا آپ کے بیٹھوں کا فری علاج ہوگا میں لے کے آئیے انہوں نے کہا ہو جائے گا لیکن آج تک بچیوں کو داہل کر کے کسی بھی جو کہتے ہیں بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے اس نے ٹیسٹ نہیں کیا کسی نے چیک نہیں کیا کوئی بیٹا کوئی علاہت نہیں ہے مسافر ہانے میں جائے تو دیکھیں کہ بچوں کی پیٹس جو ہے گال گیا ہمارے خود پڑے نکل گیا اتنا گندہ مسافر ہانے کا حال ہے اتنے گندے بیٹھنے اتنی اوپر چادر ہی ملے ہی ہیں رات کو سوتے ہیں اتنی بدبو آتی ہے تو بس مجبوری ہے بندہ اپنا ٹائم پاس کرتا ہے یہاں پر ہم موجود ہیں اور یہ ریڈیالوجی کا شعبہ ہے لیکن جہاں پر مریضوں کو جب لے کر آیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹریچر کی اوپر مریض جو ہے وہ اس وقت سڑک کی اوپر موجود ہے اور نہ ڈاکٹرز ہے نہ نرسے ہیں نہ ہی کوئی اور سٹاف ہے جو ان کو لے کر جائے اندر اور یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سڑک پر ہی رہنے پر مجبور ہیں میرے بیچے بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ بیٹھنے کی جگہ ہے یہاں لیٹنا منع ہے لیکن اس کے باوجود بھی مریضوں کی یہ حالت ہے کہ وہ یہاں پر لیٹنے پر موجود ہے چار چر پانچ پانچ دن سے ان کو نمبر ملا ہوا ہے اور یہ اپنے نمبر کے انتظار میں ہے کہ کب ان کا نمبر آئے گا اور کب یہ بستروں کے اوپر جائیں گے کب مریض جو ہیں وہ اندر داخل ہوں گے ان کا علاج شروع ہوگا لیکن یہاں پر لوگوں کو کہنا ہے کہ اگر نمبر آ بھی جائے اس کے باوجود بھی سفارش کے تھرو آپ کے ٹیسٹ اور باقی چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہوتی ہیں یہ مریض یہاں پر موجود ہے مجھے نہیں لگتا میں ان سے بات کر پاؤں گی لیکن یہی حالات ہیں یہاں پر یہ میہ ہسپتال ہے پنجاب میں چند بڑے ہسپتالوں میں سے ایک ہے اور کسی بھی حادثے کی صورت میں مریضوں کو یہاں پر لے کر آیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ کیا سنو کیا جاتا ہے وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ان مریض کے ساتھ جو یہاں پر جو ان کے رشتدار آئے ہیں ان سے بھی کچھ بات کرتے ہیں کیا ہوا ہے آپ کے مریض یہ پیشنٹ کو ٹی بی ہے اس کی سر میں اور بخار ہوئے اور اومیٹنگ ہوئی ہے یہاں پر یہ سڑک پر سٹریچر پر کیوں موجود ہے ٹریٹمنٹ ہی کوئی نہیں ہے شفارش کے علاوہ کوئی کام نہیں آتا ہے تو آپ کتنے عرصے سے یہاں پر آئے ہوئے ابھی لے کر آئے ہیں نہیں آٹھ دس دن ہوگئے ہیں یہ آٹھ دس دن سے اسی طرح ہے اسی طرح ہی ہے سڑک پر پر ہوئے ہیں تو آپ نے سفارش لگوانے کی کوشش کی جی کرتا رہے ہیں کوشش دیکھیں اللہ کرے کوشش اس کے لئے کوشش اللہ تعالی کوئی اچھا کرتا ہے آپ کسی اور ہسپتال کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں پرائیویٹ ہسپیڈل کیوں کسی جتنی سیلیری نہیں ہے وہاں پر اس کو لے کے جا سکیں اس وقت سے لیتر اب دک اگر ان کی حالت ہے تو آپ اور کتنا انتظار کرتے ہیں سوڑکٹر آتے ہیں دیکھتے ہیں سائن کرتے ہیں چلے جاتے ہیں یہاں پر سڑک پر آجتے ہیں یہاں پر آجتے ہیں تو آپ سے کچھ نسیبوں ہیں جن کو سٹیچر ملیا ہوت سارے تو ایسے جن کو سٹیچر بھی نہیں لے نہیں ملا ہوا جن کے پاس زمیداری ہیں وہ گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے یہ کیا ہرہا کیا نہیں ہرہا ان کے پاس جاتے ہیں تو پی اے کہتا ہے وہ صاحب میٹنگ میں صاحب اندر چائے پی رہتے ہیں ننکانہ صاحب سے ہم ہیں تو ہمارا اپریشن ہوا ہے تو ٹھیک نہیں ہوا اپریشن ہے رسولی کا تو ادھر میں آیا ہوں اوٹڈور میں تو انہوں نے نو طریق دی نو میں میں آیا کل تو انہوں نے دس دے دی آج انہوں نے چیک کیا تو چیک آرکہ انہوں نے کیا ایک سری کر رہے ہیں ایک سری والوں نے ٹیم دے دی بیس طریقہ وہ کہنے بیٹھ جائیں دو گھنڈے بعد ٹیم دیں گے بیس طریقہ یہ آرہا ہی در پرسکے آئے ہوئے ہیں اج تین دو دن ہو گئے ہیں ہمیں ادھر ادھر بس باہر سو جاتے ہیں ٹپو کے نیچے سو جاتے ہیں سڑک پر سو جاتے ہیں بس ایسے گزارہ کر رہے ہیں یہاں پر ہمارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے جس کے ہم چلے جائیں تو ادھر باہر سو جاتے ہیں سڑک سٹاو ٹپ کے نیچے سو گئے یہ اب فٹ پات پر سو جاتے ہیں بس ایسے گزارہ کر رہے ہیں دیکھیں میاں صاحب ہمارے لئے کرتے تو بہت کچھ ہے لیکن عمل کیا جائے نیچے والا طبقہ جو ہے وہ عمل کرے تو سب کچھ ہو جاتا ہے تو میاں صاحب بطائیے کہ مجھے کی داکٹرز کس طرح سے آپ کے ساتھ پیش آتے ہیں چلے ڈیٹس دینا یا داکٹر تو اچھے داکٹر تو فیلال اچھے ہوتا ہے جب ان سے ملتے ہیں تو وہ اچھی گفتگو کرتے ہیں جو نیچے والا عمل ہے نا وہ بہت سکتی سے پیش آتا ہے ہاں جا ہاں جی وہ انتظامیہ وہ بہت سکتی سے پیش آتے ہیں اور کہ ڈاکٹر کو تو وہ ملنے ہی نہیں دیتے کہتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب اندر ہیں وہ میٹنگ کر رہے ہیں وہ راؤنڈ کر رہے ہیں ابھی ان کا ٹائم ہی نہیں ہے بس ایسے ایسے کہہ کے وہ ڈالے یہ بھی معمولی ٹیسٹ ہے انہوں نے کہا کہ بیٹھیں آپ دو گھنڈے ویٹ کریں پھر بیس تری کا ٹائم دیں گے ہاں جی میں کل آیا تھا ہی در وہ میں نے اندر چلا گیا داخل ہو گیا ایک بچہ کا میرے پاس کھڑا ہی در اس کو میں داخل کر آیا وہ جی کمبل دو جی بیس روپے دو بیس روپے ہاں جی میں نے بیس روپے نہیں نہیں سی میرے پاس میں نے سوکنوڈ دیا وہ کہنے لگا بس جاؤ کھیک ہو گیا کام میں نے کہا مہا گریب آزمین میں نہیں دے سکتا ساو تو اس نے کہا جی نہیں نہیں جاؤ میں نے کہا نہیں دے سکتا انہیں بیس کٹ لے اس ہی مجھے واپس دے لیے میں نے کہا یہ کیا بات ہے یہ ہم گریب آدمی ہیں یہاں کی کیا کریں گے ہم باقی علاج کے بھی بیس روپے لیتے ہیں تو وہ ہے نہیں وہ لیتے ہیں یہ نیچے والا حملہ آپ نے بھی غلطی کہ آپ کو نہیں دینے چاہیے ریزسٹ کرنا چاہیے تھا ہماری عمام جو ہے وہ جی وہ کہتے ہیں وہ سرکاری یہ سرکاری پیسے ہیں وہ ایسے بولتے ہیں وہ سرکاری ہم دے دیتے ہیں یہ سرکاری ہے تم لے لو بھئی تو کس کے کھاتے میں جائے گی پھر یہ پیسے وہ جو لیتا ہے اس کے کھاتے میں ہو گئے وہ کل مجھے کہہ رہا تھا اس طرح مریض باہر پھینک دیں گے وہ کہہ رہے تھے آپ کو مریض بکڑ کے باہر پھینک دیں گے زیادہ نہ بات کرو وہ آگے جانے نہیں دیتے باہر بس رات کو باہرے لیٹ جاتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کیا کریں پھر آپ اندر ٹکنے نہیں میں دیتے ہم اندر جاتے ہیں باہی نکلو باہی نکلو نہ گو گیٹے والے جانے جاتے ہیں نہ وہ املاب جانے دیتا ہے جہاں پہ بستہ لگاتے ہیں ہم اندر سڑک پہ لگاتے ہیں کہتے ہیں باہی نکالو یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں ادھر مریضوں کو یہاں پر ہسپتالوں میں لے کر آیا جاتا ہے کہ ان کو علاج مانتے ہیں کہ ان کو علاج ملے گی اور وہ ٹھیک ہوگی صاحب سمجھتے ہیں یہاں تو ان کے ساتھ آنے والے بھی بیوار ہو جاتے ہیں ایک دو بندے ساتھ ہوتے ہیں جو دوائی لانے والے ہوتے ہیں ہماری عوام کا بھی یہ بڑا بہت بڑا مسئلہ بن گئے کہ جب پھر مریض صاحب کو لگتا ہے تو چھے چھے ساتھ ساتھ لوگ آجاتے ہیں یہ تھوڑا آپ لوگ بھی تو کوپریٹ کیا کوپریٹ کرنے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے کیا کریں پیچھنٹ ایسا ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو جائے گا کہ آپ اسے اکیلہ چھوڑ کے آ جائیں گے وہ آپ کو اتنا بڑا کرتے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ آپ ان کو ہسپیٹل میں اکیلہ چھوڑ کے جائیں نہیں ہو سکتا یہ بات ٹھیک ہے کوپریٹ کرتے ہیں ایک کو چھوڑ دیتے ہیں دو بائٹ کھڑے ہو جاتے ہیں مگر بائٹ جو کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے بالکل اسی طرح ہے سیکٹریٹ کا لیٹر لے کے آیا ہوں چار گھنٹر میں خجہ خوار ہو رہا ہے وہ بھی پھر بھی نہیں کام ہو رہا آپ کو خبارک ہو یا بات سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سپارش سے کام ہو جاتے ہیں نہیں ہو رہا یہ دیکھیں میرے پاس لیٹر ہے سیکٹریٹ میں خجہ خوار ہو رہا ہوں یہاں پر بہت سائے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر سفارش کی طرح کام ہوتا ہے سفارش کا بھی نہیں ہو رہا یہ دیکھیں یہ ڈی ایم ایس آف کا بھی لٹر لگا ہو رہا ہے وہ ڈاکٹر بہت ہی نہیں سن رہے میں چار گھنٹر سے پریشان ہو رہا ہوں تو مجھے بتائیں گا میں سبار بھائی ہے کہ آیا ہوں وہ کہتے ہیں ہمارے یونٹر کا نہیں ہے دوسرے یونٹر کا لہا گھر چار گھنٹر سے یہی چلتے چکر پڑ چلی ہے میں چار منزلہ اوپر چل رہا ہوں چار منزلہ نیچے اترا کوئی دس مرزبہ اترا ہوں میں نے سی ایم سیکٹریٹ سے ایک دن ہی لگا ہے لیٹر لے لیا تھا یہاں پر دو دن سے خجہ گھوار ہو رہا ہوں یہ نوٹری کی آڈر ہوئے ہوئے ہیں اس کے اوپر یہ دیکھیں یورز یہاں پر پیشنٹس موجود ہیں ان کے ساتھ ان کے رشتہ دار ہیں وہ نہ صرف مریضوں کو یہاں لے کر آتے ہیں کہ اس کے بعد سفارشیں لگانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے پاس جاتے ہیں سی ایم سیکٹریٹ کے پاس جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب وہ ڈاکیومنٹ لے کر آتے ہیں وہ سفارش وہ پرچی جب لے کر آتے ہیں تو وہ پرچی بھی یہاں پر قابل قبول نہیں ہوتی اور ہارٹس پیشنٹس کے اور دیگر جو یہاں پر مریض ہیں ان کے چکر پر چکر لگائے جاتے ہیں اور یہ صورتحال آپ کے مریضوں کی زبانی خود سن رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ دوائی ناپید مگر دھمکیاں وافر مقدار میں بریک کے بعد جانیے ڈاکٹروں کی مریضوں سے سودے بازی کی کہانی ایک لاچار کی زبانی کیا ان کے دل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ ہے ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے کیوں نہیں کانپتے یہ یہ سب چیزیں دیکھیں کیوں نہیں کانپتے کیوں یہ حرکت میں نہیں آتے کہ ان کی دیواریں بڑھ رہی ہیں میں نے تو میاں صاحب کو ووڈ دیا تھا مگر مجھے کیا پتا وہ تو تیر تھا وہ زخمی کرتا تھا شیر تو بالکل ہی کھا جاتا ہے یہ ہمیں بات میں پتا چلا ہمیں کیا پتا تھا کہ شیر پورا ہی نکل جائے گا ہمیں اسپیٹر سے لے کے آئے ہیں وہاں پہ جو کارڈیالوجی ہے اس کے انچارج ہیں ڈکٹر نمان صاحب ڈکٹر نمان صاحب پہلے تو وارڈ میں وزٹ ہی نہیں کرتے اور وہاں پہ جو ایم مو اور نرسے ہیں اور ان کا رویہ بھی پیشنٹ کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہے اور ڈکٹ صاحب نے وہاں پہ جو سکوٹی گارڈ ہیں ان کے تروں وہ فورس کرتے ہیں پیشنٹ کو کہ ڈکٹ صاحب کا جو پرائیوٹ کلینک ہے وہاں پہ مریض کو لائے جائے ایون کے ایکو پلس یہ جیوگرافی کے لیے بھی ڈکٹ صاحب جو ہے نا اپنے گارڈز کے تروں وہاں پہ ڈیل کرتے ہیں پچیس چھبیس ہزار پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لے کر آؤ یہ سیول ہسپتال شہبرا ڈسٹرکٹ شہبرا ابھی ہم چونکہ کل آیا ہیں یہاں پر تو یہاں پر میں نے آکے دیکھا ہے یہاں پر کافی شہبرا کے نسبت بہتر ہیں یہاں پر اور لوگوں کو کافی حد تک ریلیف ہے لیکن چونکہ پریشر پیشنٹ کا اتنا زیادہ ہے کہ یہاں پر سیٹ اپ بہت چھوٹا ہے اور شہبرا میں تو اللہ تعالیٰ معاف کرے وہاں پر پوزیشن یہ ہے کہ ڈاکٹر مریضوں کے ساتھ ایک ایک مریض سے سودے بازی ہوتی ہے کہ آپ کو انجیو کروانی ہے تو لاہور سے ہم ابھی کروا دیتے ہیں ڈاکٹ صاحب کے کلینک پر بہتر ٹریٹمنٹ ہے یہ ان کے سٹاف جو ہے نصرہ دن لوگوں کو یہی بریف کرتا رہتا ہے یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے جس کے طرف ہم نے نشاندہی کرنی ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز ایسے ہیں جو اپنے پرائیوٹ کلینک کے لیے پریشرائز کرتے ہیں پیشنٹس کو اور بڑے ہیوی فیز ان سے چارج کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ آپ کا تمام کام ہو جائے گا صرف یہ کہ ہمارے جو خاص ڈاکٹر ہیں یا جو خاص وہ ریکمینٹ کرتے ہیں جن ڈاکٹرز کو یا جن کلینکس کو یا جن لیبورٹریز کو صرف انہی پر جائے جائے یہاں پر ایک مزیم جو پیشنٹ ہیں وہ یہاں پر آئیں وہ انہوں نے اس چیز کی نشاندہی کیا اور کوشش کریں گے کہ پاکستان کے دیگر شہر میں بھی آپ کو لے کر جائیں اور وہاں پر ہسپتالوں کی کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں بیویوں نے کینسر ہے چار سال ہو گئے نے کوئی علاج نہیں کر دے ہے ڈیڑھ مینہ ہو گیا سانوزلیل ہو گئے ہیں جیڑا کو پیسہ ہوں دا ہے مانگ پین کے لے آوی دا وہ خواب سڑی دا جاں کنتے لہا ہڑی دا ہے سٹور تو دوائییں لے آوی دیا نے وہ ٹھارا ٹھارا انہیں نہیں سو دیا دوائییں نے وہ ساڑھے کو نہیں لیا انہوں دیا ہے ان ساری ہیں رپورٹاں سارا کچھ میں کلیر کر آگیا لیا اندھا ہے ڈیڑھ مینہ ہو گیا کوئی بندے کسے ٹھیکے تاک نہیں لاندے وہ پانی دے ٹھیکے نوی پار کے لہا جاندے نے ساری ہیں مریضانوں وہ اندھے نے ایتھے دیتھ ہو نی ہیں ایتھو تو کیوں آنگ دیو جی لہا جی نہیں ہونا دیتھے وہ آنگ دی سانو کیلو سر جے کسے ڈاکٹر صاحب آل جائیے وہ پہلو دا ساڑی گالی نہیں سنو دے وہ ان چڑک سر دینے جگر مترینیاں ماما چڑکت بینے جی ڈیڑھ اگر سیپر نے انہوں نے پیسے نہ دیئے تو سانو خلون ہی نہیں دیدے آج جی ڈیڑھ چاڑو مارنے لے سو سو لہیندر پجاب جاتاں سانو آگا بڑن دیدے نے جنہ کو لہیندر نے انہوں نے سیکلیاں پھڑکے بھی کھڑ دے اسی جنہاں دیئے تو سانو بڑن میں نہیں دیدے اچھا مجھے بتائی کہ آپ نے پیچو کینسر کے لیے مقصوص اسپتال ہے وہاں کیوں نہیں لے کی گئے شوکت خانم کی درست میں مقصوص ہے سانو کسی گئے ہیں انہوں نے یہ میرے پوٹ آنے بیچے دس آر تین سو دی رپورٹوں نے دی کرائی ہے شوکت خانم تو مفتص پتا رہا ہے نہیں سر دس آر تین سو دی رپورٹ ہے میں ایک ایک رپورٹ سامنے یہ اتنی ہے فیلے ہیں ہمارے پاس وہاں کیا ہوا جب آپ گئے تھے وہ اس نے بھی میری بات نہیں سنی اس نے نو بیجے تک رات ادھر ضلیل ہوگے اس نے بولا چلو ادھر سے نکل جاؤ اچھا ہم نے سنے وہ کہتے ہیں کہ آپ کینسر کے مریض ہیں تو آپ نے تو ایسی اللہ کو پیارے ہو جانا ہے جا 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 سے کہتے ہیں میرے سامنے جو مریض تڑپ دے رہتے ہیں پانچ پانچ دفعہ انہوں کے پاس جاتے ہیں وہ بات ہی نہیں سنتے اور میرے مریض دالات جا اگر وہ لو کینسر وارڈ جا جو کچھ دالات ہیں آج ہم ادھر سے بھاگ جائیں گے نہیں رہیں گے جا 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 ہمیں گے ہم نے کار بار بھی بیچ دی ہے نیکنی کے بچے پچھے دلیل ہو رہے ہیں مہارا کو یہ یہ سنتا ہی نہیں ہے جو ایک آنے کا آدم ہی نہیں ہے وہ بھی مہارا کو دانڈ کے بار نکال دیتا ہے اب اتنا دلیل ہو گیا ادھر موسیقی 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 یہاں پر ہم موجود ہیں یہ ان کا ایکسٹرے سینٹر ہے اور یہ ایکسٹرے اور گیمہ مشینز یہاں پر پڑی ہوئی ہیں ان کی حالت ازار کا آپ یہاں پر معینہ کیجئے یہ مشینیں یہ ایکسٹرہ اور گیمہ اور اس قسم کی دیگر مشینیں یہاں پر موجود ہیں دیگر ازار یہاں پر موجود ہیں جن کو جب خریدنے کا وقت آتا ہے کرپشن اور ٹینڈرز اور نجانے کیا کیا ہم چیزیں ہمارے سامنے دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب یہ مشینیں فائنلی جن کو جن جو اپنے ڈیسٹینیشن پر یہ پہنچتے ہیں تو اس کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اور ان کی حالت ازار اور باہر جو مریض ہیں ان کی حالت میں کوئی زیادہ میں کہوں گی کہ فرق نہیں ہے ان کو زنگ لگا ہوا ہے ان کی حالت خراب ہے بلکل ناکارہ ہو چکی ہے یہاں پر اور یہ بھی آپ کو سالسد بتاتے چلیں کہ یہاں پر اندر آنے کی اجازت بھی نہیں ہے یہ نہیں چاہتے کہ مریض یہ چیزیں دیکھ سکیں ہم یہ چیزیں دیکھ سکیں اور یہی وہ ریزن ہے یہی وہ حالات ہیں جس کی وجہ سے نمبر پہ 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 تا رہا چلا جاتا ہے کیونکہ اگر مشینیں ہی موجود نہیں ہیں تو پھر کوئی ڈاکٹر کیا کر لے گا یہی وجہ ہے انتظامیہ کی ہڈ درمی کی یہاں مریضوں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ انہی ناکارہ مشینوں اور جو دیگر یہاں پہ چیزیں موجود ہیں ان کی وجہ سے ہوتا ہے کچھ اور بھی جگہ پر آپ کو لے کر جائیں گے اور دکھائیں گے کہ میو ہسپتال پنجاب کا یہ بہت بڑا ہسپتال جہاں پر آنے والے مریضوں کی تعداد روزانہ پندرہ سے سولہ سو کے درمیان ہے اور جنگی اور اس قسم کے دیگر جب کوئی بیماریاں سامنے آتی ہیں تو یہاں پر تعداد دو ہزار سے بھی تجاوز کر جاتی ہے اور اس قسم کے مشینیں اور اس قسم کے چیزیں جب یہاں پر موجود ہوں گی تو یہاں پر ان مریضوں کا کیا حشر ہوگا ناکارہ مشینیں بے یاروں مددگار مریض لیکن جیب کتروں کی چاندی بریک کے بعد سنیے سرکاری ہسپتالوں کی حالت ازار پر ایڈوائزر میڈیکل ہیلتھ اڈ ایڈوکیشن پنجاب کے مشورے اس وقت ہم موجود ہیں ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کے ساتھ جوک کے ایڈوائزر ہیں میڈیکل ایڈوکیشن اور ہیلتھ پنجاب کے اور ساتھی ساتھ محکمائیں صحت پنجاب میں بہت اہم عہدوں پر فائز بھی رہ چکے ہیں اسلام علیکم سر سر بتائیے گا کہ یہ سرکاری ہسپتالوں کی جو حالت ہے صبح پنجاب میں خاص طور پر اور آپ چکے اہم عہدوں پر بھی فائز رہے ہیں اور پھر پورے پاکستان کے اندر آپ ایڈوائزر بھی رہ چکے ہیں اور ڈنگل کے حوال سے جو کمیٹی میں نہیں اس کے بھی ایڈوائزر رہ چکے ہیں تو کیا ایسے آپ تو بتانا چاہیں گے کچھ پروپوزلز کچھ ریکمینڈیشنز کے ہنگامی بنیادوں پر وار فوٹنگ سپین مسائل کو حل کیا جا سکے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا ایک ایشو یہ ہے کہ ہیلتھ پہ ہماری پاکستان میں سپینڈنگ بہت زیادہ کم ہے اور اس خطے کو بھی اگر آپ لیں بنگلہ دیش افغانستان اور انڈیا اس کے حساب سے بھی بہت کم ہے آپ آدھا پرسنٹ آف دی جی ڈی پی خرچ رہے ہیں پاکستان تیسرا بڑا دنیا کا ملک ہونے جا رہا ہے بیس سالوں میں اتنی بڑی عبادی کے لیے جتنے ہیلتھ بیڈز ہونے چاہئے ہیں و آج اے سٹینڈیڈز تو وہ نہیں ہیں جتنے ڈاکٹرز اور خاص کر دور دراز ایریاز میں ان کو لے جانا یہ بے انتہا ضروری ہوگا کس طرح لے جانا ہے آج کل دنڈے کا زمانہ اتنا نہیں ہے جتنا انسینٹیو کا زمانہ ہے میں سمیتا ہوں بڑے ہسپٹلز میں چاہے تنخواہ کام ہو ڈاکٹرز کی جو دور دراز ایریاز میں فار فلنگڈ ایریاز میں ہارڈ ایریاز میں جاتے ہیں ان کی تنخواہ زیادہ ہونے چاہے یہ خاص کر لیڈی ڈاکٹرز کی جو پرائیویٹ جنہوں نے کلینکس کھولے ہوئے ہیں اور جو فورس کرتے ہیں پیشنٹس کو کہ فلان ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرائیں فلان ڈاکٹر سے ٹیسٹ کرائیں فلان جا کے پرچیز کریں آپ دکان سے اس کے بارے میں آپ کیا گئیں اجتماعی طور پر فیل کسی کا نہیں ہو سکتا انفرادی طور پر ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کے سلوشنز بھی ٹیکنیکل لوگوں کو ہی پتا ہے مطلن ڈاکٹرز کو اور پیرا میڈیکلز کو نرسز کو اور وہ ہی اس کو فکس کر سکتے ہیں اگر ان کو امپاور کیا جائے وہ تو ہردالوں پر نکل جاتا ہے نا میں سمجھتا ہوں کسی بھی لائف سے ان پروفیشنل کا کام ہردال نہیں ہے میں اس کو کنڈم کرتا ہوں کہ ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے چاہے ہم بوکھے بھی مل جائیں ہم دنائے نہیں گا سکتے اب وہ جب سڑکو پر نکلتے ہیں تب آپ اس کو کانٹرڈک بھی دیکھیں احتجاج تو سب کا حق ہے لیکن کوئی ایسا احتجاج جس میں کسی کی زندگی خطرہ ہو وہ کسی کا حق نہیں ہونا چاہیے ایڈریسل ان چیزوں کا ایک طرف ڈاکٹرز کے مسائل ایک طرف مجھے ہی بتائیے گا کہ ہسپتالوں کے اندر جو انتظامیاں نے جو ایشوز کھڑے کر رکھے ہیں جو سالہ سال سے پاکستان کے سرکاری سیٹ اپ کا حصہ رہے ہیں وہ ہم سرکاری سپتالوں کے اندر بھی دیکھتے ہیں رشوت اور سفارش کا کلچر ہے چکر پر چکر لگوائے جا رہا ہے اس حوالے سے آپ نے کبھی کسی اروائزری کمیٹی کو کوئی پروپوزل دیا کوئی ریکمینڈیشن دی جن سے بھی میں نے اس حوال کیا وہ کہتے ہیں جی ٹائم لگتا ہے دیکھیں میرا نہیں خیال کہ ٹائم لگتا ہے میرا خیال ہے کہ ویل ہونی چاہیے بہیوئر تو خراب ہونا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ تو جیسٹیفیکیشن ہوئی نہیں سکتی بینگے ڈاکٹر آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے اگر ہم اچھی طرح بولی لیں جس میں کوئی قیمت نہیں لگتی پاکستان میں سب سے جو ہماری ہونسلہ حفظہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر پاکستان میں فلانتھرپی میکسیمم ہے ہسپٹل سکیو اڈسپنٹی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکار کو چاہیے کہ وہ اپنے دروازے کھول دے اچھے لوگوں کے لیے اور ان کو ایمپاور کریں ان کو کرنے دے اس حکومت کے خیال ہاتھ میں سے ہے آپ کو پاکستان میں لگایا گیا ہے کہ آئی جن ڈازن نیکسٹ ٹیئر کے لیے نیکسٹ ٹیئر کے لیے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیفنیٹلی ہے لیکن ہیلتھ میں امپورٹنٹ یہ بھی ہوگا کہ آپ کی سپینڈنگ ہیلتھ کی اگر آپ ریزلٹ لینا چاہتے ہیں تو پروگریسیو ہو اگریسیو سپینڈنگ سے نہیں ریزلٹ آئیں گے ایکسٹ آنے والی گورنمنٹ پیل کریں گے جو کچھ فنڈز ہیں جو تعمیرات کی جا رہے ہیں اس کو متی جانے کے ساتھ کو ہیلتھ میں بھی لگا نہ دیں میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ حد ترجیحات ہوئی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا جہان میں یہ ہے کہ امیر لوگ غریبوں کے لیے پی کرتے ہیں اور تندرست لوگ غریبوں جو بیمار ہیں ان کے لیے پی کرتے ہیں اور یہی موڈل ہمیں لے کے چلنا چاہیے جاوید اکرم صاحب ہمارے ساتھ فلانتروپی پہ اور مخیر حضرات کے اپرے انہوں نے بہت زور دیا لیکن کیا ایسا کرنے سے حکومت کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی یہ آپ سوچیں حقائق سے پردہ اٹھانے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں یا صرف گیدر بھبکیاں جانئے میری قوم میرا ملک میں کل اسی وقت کیونکہ سچ کا سفر ابھی جاری ہے ہم میں میں سے ملکے ہیں نہیں یہ ڈاکٹر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں اور وہ میرا چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن حقائق نہیں چھپا سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں یہاں پر جن کی ملی بھگت سے یہ تمام سانحہ یہ تمام واقعہ جو مریضوں کے ساتھ جو حالت ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے ان کو کتنے پیسے دیے جاتے ہیں ان کے ساتھ کون کون یہاں پر شامل ہے وہ میں نہیں جانتی ہوں لیکن آپ خود اپنے آنکھوں سے ملائزہ کر سکتے ہیں ملائزہ کر سکتے ہیں ملائزہ کر سکتے ہیں موسیقی